بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ آپ بلکل ٹکھاک ہوں گے خیر و آفیر سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے عباد رکھے اور دھیر ساری خوش رکھے آمین سمامی کرتے ہیں جی اپنے آج کے ویلوک کا آغاز اور ویلوک کا آغاز کرنے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ساس بہت چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سو پلیس چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں بیل کرکل کو بھی پریس کر لیں تاکہ جو اپنی ویڈیو بنے اس کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے تو کرتے ہیں جی اپنے آج کے ویلوک کا آغاز صبح صبح کا ٹائم ہے ابھی سورج بھی نہیں نکلا اور میں نے کچھ برطن دھویا ہے چائے بنائی ہے ابو جی کو چائے دی ہے اور امی جی نے مکھر نکالے کریں مشیل لگائی ہے تو آج کام بہت زیادہ تھا کام یہ تھا کہ کیا بتا ہوں آپ کو اچھا بتا ہی دیتی ہوں میرے ابو جی نے اتنا مہنگا مجھے سامان لے کی دیا وہ جو سوفیہ تھے نا وہ تو تو میں نے لڑ جگڑ کے نا بھائی پیاس سے تو میں نے اس کے روم میں رکھے تھے کہ بھائی آپ یہاں پر رکھ لکھ کہ میرے روم میں جگہ نہیں تھی تو جو تھری سٹر تھا نا وہ میں نے اپنے ہی روم میں رکھا تھا ڈائنڈی ڈیبل کے ساتھ ہی وہ رکھتے تھے تائی کے اتنے جگہ جو نہیں تھی بس میں نے ایسے پھر بہت مشکل سے منیج کیا تو بھائی بول رہے تھے کل بھی کہ بھائی جی آپ اپنے روم میں رکھ لیں میں نے بھلا نہیں اب بھی جگہ نہیں ہے وہاں پہ تو وہ آج میں نے دیکھا تو کہیں سے چوہا آگیا ہے تو اس نے نیچے سے سارا خراب کر دی گیا تو آج اب آس کو صبح صبح بول رہی تھی کہ جائیں بازار تو میڈیسن لے کے ہیں کہ جو ہوں کی دوائی لے کے آئیں تو ان کو ختم کریں پتہ نہیں کہاں سے آگئے اتنی چیزیں خراب کر رہے ہیں تو پھر سوچا کے تھوڑی سی سیٹنگ بھی کر لیتی ہوں اور ساتھ میں جہاں نا اپنے بہن بھائی کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں دیکھیں اب بھی سورج نہیں نکلا اور ہوا تھنڈی ہوا چاہ لیے ایسا لگ رہا ہے جیسے کہیں پہ نہ بارش ہوئی ہے رات کو رات کو یہاں پہ بھی بادل کافی زیادہ تھے لیکن بارش تو نہیں ہوئی تھنڈی ہوا چاہ لیے صبح صبح موسم بہت زبردست ہے تو صبح صبح کا view اچھا جی میں ٹائم ویسٹری نہیں کروں گی تو چلتی ہوں کرتی ہوں ایک رون کی صاف صفائی اچھا جی یہ دیکھیں کوئی حال نہیں تھا کیمرہ جو ہے برزل چھوڑ رہا ہے تو ایک یہ جنہوں نے کلر کروایا تھا نا یہ سارا نیچے آ رہا ہے ٹیبل کے اوپر میں نے دو دفعہ صبح کے اس کو صاف کر لیکن پھر بھی جو ہے نا اس کے اوپر آ رہا ہے کیونکہ بارشیں ہوئی تھی نا تو اس کا سیمہ جو ہے نا وہ ان کو تو چھت پر بھی پانی کھڑا رہتا تھا مطلب جو دیواریں اس سائٹ پر دیکھیں جو دیواروں کے مطلب نہیں نا پانی جن کو نہیں لگتا جو اندر والی دیواریں ہیں نا دیوار کے ساتھ جو دیوار ہے وہ ٹھیک ہے لیکن جو سائیڈو والی ہیں نا تو وہ والی دیکھیں ساری خراب ہو گئی ہیں تو ابھی یہ جو ٹیبل ہیں یہ بھی ساری خراب ہو رہے ہیں لائٹ چل گئی ہے نا اس لیے پھر آپ کو سیسے نظر نہیں آرہا تو تھوڑی سیسے ساتھ میں سیٹنگ بھی چینج کرتی ہوں اور یہ ٹیبل جو ہے نا یہ بھی ساف کرتی ہے کیونکہ ٹیبل ہی دیکھیں شیشہ ٹوٹ کیا تھا تو اب بھی اس کو سیٹ کروانا ہے ابھی کر لیتی ہوں سیٹ تو پھر اپنے بہن بھائی کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اچھا جی آپ لوگ بولیں گے یہ تو صحیح کہ میں کتنا گندہ کام کر رہی ہوں دیکھیں ساری میری چیزیں جو ہے نا وہ خراب ہو رہی ہیں اور ٹھیک سے چیٹ جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ پوچھے تو صاف بھی نہیں ہوتی جھاڑو بھی نیچے سے مطلب صحیح سے نہیں لگتا تو یہ والی بچاری بھی ساری خراب ہو رہی ہیں تو ان کے کور جو ہے نا وہ میں نے ابو جی کو بولا ہے کہ میں چھو ٹیپ کے ساتھ ہے مطلب نہ آپ بجھوا دوں گی تو آپ مجھے نا یہ اس لائکر واد میں پیسے بھی بجھوا دیں گی اور ابھی جہاں جہاں سے نیچے جھاڑو لگا کے پوچھا لگا رہی ہیں نا تو یہ سارا ٹیبل میں نے ساف کر دی ہے تو اس کے اوپر ہی جہاں اب یہ والی چیرز رکھ دی نہیں ہے تاکہ یہ جلی نیچے سے ساف سفائے بھی ہو جائے اوپر سے یہ بھی اور جہاں جہاں وہ اچھے سے ساف کر سکوں تو سوری آپ کو برا لگ رہا ہوگا کہ میں نے یہ چیر جہاں وہ کہاں پہ چڑھا کے رکھ دیا مجھے پتا ہے کہ یہ برا لگ رہا ہے لیکن کیا کروں جگہ کم ہے اس لئے پھر یہ جہاں ٹیبل ہیں یہ پھر جہاں صاف نہیں ہوتی ایک کے اوپر ایک رکھا ہوا تھا اس لئے تو اب باس کو ابھی بول رہی تھی کہ یہ جو شیش ہے اس کو کٹ کروا کے اس پہ مطلب یہاں پہ صحیح تو نہیں رہتا یہ والا شیشہ تو المونیم لگوا دیں تو چلو ٹیبل ہیں وہ بھی استعمال کیلئے ہو جائیں گے اور ویسے بھی پھر خراب ٹوٹنے کا بھی خطرہ ختم ہو جائے گا تو پھر حالا بھی ڈائنی ٹیبل دیں نا وہ سیٹ کر رہی ہوں پھر اس کے ساتھ صوفہ جائے نا وہ رکھتوں گی اور ساتھ میں یہ آگے ٹیبل رکھتوں گی تو ایسے کر کے نا یہ سارے ایک دفعہ سیٹنگ کر لیتی ہوں مجھے پتہ ہے برا لگ رہا آپ کو لیکن ہم سوری اور صوفہ کے نیچے بھی دیکھتی ہوں کہیں اس کے نیچے بھی چوہے تو نہیں چلے گئے تو ان کو بھی دیکھتی ہوں کہ دفعہ سارا اچھا جی اب یہاں پہ میرے پاس کوئی کیمرہ میں نہیں ہے تو جیسے جیسے سیٹنگ کر رہی ہوں نا تو ایسے ایسے پھر جہاں نا آپ لوگ سے شرک کر رہی ہوں تین میں نے پیچھے لگا دی ہیں اور یہ تین میں نے فرنٹ پہ اور یہ جو دیواز سے مطلب رنگ جو نا کلر یہ گر رہا تھا نا اس کو میں نے کافی زیادہ گرا دی ہے پیچھے سے دیکھیں اب میں رکھتی جا رہی تھی تو پھر ویسے کا ویسے ہی ہوتا جا رہا تھا تو اب بھی باقی یہ رہا ہے صوفہ تو اس کی کرتے ہیں اب سیٹنگ وہاں سے بھی جھڑو لگا کے پہنچے لگا کے تو پھر اس کو بھی سیٹ کر لیتی ہوں کیونکہ لائٹ نہیں ہے تو گرمی پوخز جاتا ہے تو بس یہی کی سوچنے کہ دپہر کا کھانا بنانے سے پہلے پہلے نہ اس روم کی سیٹنگ کر لو صاف سپائے کر لو پھر اس روم کی جو ہے نا وہ پھر کسی دن کروں گی اچھا جی بہت مشکی سے بھاری تھا تو اکیلی تھی تو الٹا کیا تھا اب دیکھتی ہوں ساتھ میں دکھاتی بھی ہوں یہ دیکھیں یہ ساوارا جو ہے نا چون پھار دیا ہے دیکھیں سارا اس طرح پر وہ روجہ رہے سارے باہر نکال لیں یہ دیکھیں سارا پھار دیا بیچارے کو اچھا جی یہ میں نے بہت مشکل سے جانا اس کے نیچے میں نے کپڑا شاپر اس کے اندر میں نے ڈال کے تو پھر اس کو کور اوپا سے کر کے تو یہاں پہ سیڈ پر رکھ دیا ہے اور آکے اس کے آگر ٹیبر رکھ دیتی ہوں ازلی تو اچھے سر جانا صاف بھی ہوتے رہیں گے تو یہ والے چیرز میں نے اوپا رکھ دیا ہے اور آگے یہاں پہ آکے آ جائیں گے یہ والے ٹیبر بڑھا ٹیبر رکھ دیتی ہوں یہ چھوٹے والے دو ہے نا ان کا وہ پھر کچھ گھار لگاتی ہوں یہ تو ٹوٹا والے ایک سائٹ سے یہ دیکھیں پھر کچھ گھار لگاتی ہوں ان کو نا وہ یہاں پہ نیچے رکھ دیتی ہوں پھر کیا کروں اچھا جی یہ دیکھیں ایسا روم کے سرین کی ہے میں نے اور یہ بڑے والا جو ٹیبل ہیں وہ میں نے سامنے رکھ دی ہے تو اب یہ سوچ رہی دونوں ٹیبلز ہیں نا یہ ڈائنی ٹیبل کے نیچے رکھ دیتی ہوں کیونکہ شیشہ ہے پھر بچی کے بچی جب آ جاتے ہیں تو پھر خطرہ آتا ہے کہیں ان کو چوٹنا لگ جائے یہ چھوٹا ٹوٹ گیا تھا مجھ سے ہی ٹوٹا تھا میں نے ایک ساتھ دونوں ایک ساتھ پہ میں نے ایسے رکھا ہوا تھا تو دونوں کو واسے ایسے ساتھ میں کر رہی تھی تو وہ یہ ٹوٹ گئے دونوں کو نے اس کے ٹوٹ گئے دونوں کی یہ جب بڑے والا ہے نا اس کو یہی پہ رکھ دیتی ہوں تو باقی یہ جو دو چھوٹے ہیں ان کو اس کے نیچے رکھ دیتی ہوں بعد میں کمنٹ سیکشن میں بتائی گا کہ یہ ہے روم اور کہاں پہ رکھیں دونوں کو پھر میں بعد میں پھر دوبارہ تھوڑی سی سی سیٹنگ یہ ٹیبل ہے نا چھوٹے ان کی کر لوں گے دیکھیں اکیلی تھی کام کر رہی تھی تو کٹنا جانا دوبارہ پھر ہیل گیا اب نیچے بیٹھا بھی نہیں جا رہا ہوں اسے پھر دردھانا شروع ہو گیا دوسرا روم چاہنا وہ تھوڑے دنے بعد جب ٹھیک ہو جائیں گا نا پھر کروں گی رزانہ ان کو نکال کے ساف بھی کر لیا کروں گی نا پھر یہ دیکھیں ایسے میں نے نیچے رکھتی ہے رزانہ ان کو نکال کے ساف بھی کر لیا کروں گی اور یہ ہوگی سیٹنگ پر یہی بات چوہوں کی تو آج جائیں گے دوائی لیے کہیں گے چوہوں کی یہاں پر ڈوکی ہیں تو اس لیے نا کیٹو نہیں رہتی ہے بھاگ جاتی ہیں وہ پھر اس لیے اب باقی کا جو سامانہ نا وہ سمیٹ لیتی دیکھیں یہ جو اس لیے نا اس کو نکال کے باہر رکھنے کیونکہ جب سے بارشیں ہو لی تھی نا تو یہاں سے ٹپ ٹپ کر رہا تھا تو اس کو بھی ساف کرنا ہے اس کو بھی دھوپ لگریہ باہر تو باہر رکھتی ہوں ساف کرتی ہوں یہ واشوم شین ایک سائٹ پر رکھتی تاکہ کیونکہ ان بیچاری کی بھی جگہ تو بنانی ہے نا اور یہ ہے جی ہماری شکنوں کی مہدی کی ٹوکری اور یہ ہے ساتھ اس کے پلیٹس میں نے صرف میں رکھیں تھی بس اب یہ لگاتی ہیں چھاڑوں چھاڑوں لگانے کے بعد پاس دوسرا روم رہے گے وہ تھوڑے دنے پاس صاف کر کے اب تھک گئی ہاں اچھا جی یہ دیکھیں ایسا روم کے سرین کی ہے میں نے اور یہ بڑے والا جو ٹیبل ہے وہ میں نے سامنے رکھ دی ہے تو اب یہ سوچ رہی دونوں ٹیبلز ہیں نا یہ ڈائنی ٹیبل کے نیچے رکھ دیتی ہوں کیونکہ شیش ہے پھر بجنباجی کے بچی جب آ جاتے ہیں نا تو پھر خطرہ آتا ہے کہیں ان کو چوٹنا لگ جائے یہ چھوٹا ٹوٹ گیا تھا مجھ سے ہی ٹوٹا تھا میں نے نا ایک ساتھ دونوں ایک ساتھ پہ میں نے ایسے رکھا ہوا تھا تو دونوں کو واسے ایسے ساتھ میں کر رہی تھی تو وہ یہ ٹوٹ گئے دونوں کونے اس کے ٹوٹ گئے دونوں کے یہ جب بڑے والا ہے نا اس کو یہی پہ رکھ دیتی ہوں تو باقی یہ جو چھوٹے ہیں ان کو اس کے نیچے رکھ دیتی ہوں بعد میں کمنٹ سیکشن میں بتائی گا کہ یہ ہے روم اور کہاں پہ رکھیں دونوں کو پھر میں بعد میں پھر دوبارہ تھوڑی سی سی سیٹنگ یہ ٹیبل ہے چھوٹے ان کی کر لوں گی یہ دیکھیں اکیلی تھی کام کر رہی تھی تو کٹنا جانا دوبارہ پھر ہیل گیا اب نیچے بیٹھا بھی نہیں جا رہا ہوں اسے پھر دردھانا شروع ہو گیا دوسرا روم چاہنا وہ تھوڑے دن بعد جب ٹھیک ہو جائیں گا نا پھر کروں گی ارزانہ ان کو نکال کے صاف بھی کر لیا کروں گی نا پھر یہ دیکھیں ایسے میں نے نیچے رکھتی ہے ارزانہ ان کو نکال کے صاف بھی کر لیا کروں گی اور یہ ہوگی سیٹنگ پھر یہی بات چوہوں کی تو آج جائیں گے دوائی لیں کہیں گے چوہوں کی یہاں پر ڈوکی ہیں تو اس لیے نا کیاٹو نہیں رہتی یہ بھاگ جاتی ہے وہ پھر اس لیے اب باقی کا جو سامانہ نا وہ سمیٹ لیتی دیکھیں یہ جو اس کو نکال کے باہر رکھنے کیونکہ جب سے بارشیں ہو رہی تھی نا تو یہاں سے ٹپ ٹپ کر رہا تھا تو اس کو بھی صاف کرنا ہے اس کو بھی دھوپلا گریہ باہر دباہ رکھتی ہوں صاف کرتی ہوں یہ واشوم شہین ایک ساٹھ پہ رکھتی تاکہ کیونکہ ان بیچاری کی بھی جگہ تو بنا نہیں ہے نا آج یہ ہے جی ہماری شکنوں کی مہدی کی ٹوکری اور یہ ہے ساتھ اس کے پلیٹس میں نے سیرو میں رکھیں بس آپ یہ لگاتی ہے جھاڑو جھاڑو لگانے کے پاس جہاں بس دوسرا رہا ہے کہ وہ تھوڑے دنوں پاس صاف کر کے اب تھک گئی